بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی صدر سے دو کر کڑاہی میں ڈال دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جگ میں پانی میں نے ڈال دیا ہے ایک ادر لار ٹومٹر شامل کریں گے ادرک شامل کریں گے پانچ سے چھے رہے مرچیں لسن شامل کریں گے ایک پاو پیاز اب ہم اسے گریل کریں گے اب ہم چکن میں جو ہمارا مسالہ گرینڈ ہو چکا ہے وہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں اور پانی شامل نہیں کریں گے اسی پانی میں ہی ہم اس کو پکائیں گے آدھا چمچ ہلدی شامل کریں گے ایک چمچ نمک شامل کریں گے اب ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم اسے دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکنے کے لئے راحت دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ پانی ہمارا خوشک ہو چکا ہے گوشت جو ہمارا گال چکا ہے دیکھیں اب ہم اس میں گھی شامل کریں گے گھی میں نے شامل کر دیا اس میں ہم اچھی طریقے سے اسے بھوڑیں گے اب ہم اس میں کورما مساءاللہ شامل کریں گے میل شامل کریں گے کسا وال کرب ساماشاک میں کر comics میل ش----ں مچ آزی شامل کریں گے اچھی شامل کریں گے اچھتی طرح بھولے لگائیں اس کے بعد آپ اس میں دہی شاہ بھی سمجھ گئے ایک پاو دہی کا استعمال کیجئے گا گوشت کو میں نے اچھی طریقے سے بھول لیا ہے گھر میں میں نے ساغ بنایا تھا گھوٹا لگانے کے بعد بغیر تلکے والا میں نے ساغ رکھ لیا تھا گھر میں پڑا سا اب ہم اس میں شابہ کریں گے بسم اللہ الرحمن ساپ کو اچھی طریقے سے گوشت میں مکس کر لیں جب اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو دا سے پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو پکنے دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن ماشاءاللہ ہمارا چکن سا پورما تیار ہے بہت زورد دست ہمارے کا مدر ہے اگر آپ کو ہماری رہتتی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو دور سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکل کو دوبانہ مات بھولیے گا اسلام علیکم